اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم شرف حابدیکری احمد فیم احمد ٹیوی پر آج ہم بات کریں گے جناب پاکستانی کریگر ٹیم دوہزار تیس ورلڈ کپ میں کیسا کیا پاکستان کی ٹیم نے جب ورلڈ کپ کا آغاز کیا تو وہ دو میچ لگادار جیت گئے پھر وہ تیسرا میچ ہار گئے چوتھا میچ ہار گئے پانچوہ میچ ہار گئے چھٹا میچ ہار گئے پھر لوگوں نے کہا یہ کیا فضول ٹیم ہے یار کہ بابر آزم کو نکالو باہر یہ ہے یہ کپتانی کے قابل ہی نہیں ہے بابر آزم کو تو کھیل نہیں آتا نکالو اس کو باہر ہار اس روپ کو نکال دو شہین افریدی کو نکال دو فلانے کو نکال دو پھر کیا ہوتا ہے پھر پاکستان کی ٹیم میں فخر زمان ایڈ ہوتے ہیں اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ فخر زمان پھر منگلہ دیکھ کے خلاف ان کی مٹی پلید کرتے ہیں ٹھیک تھاک دھولائی کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے پھر پاکستان کا میچ ہوتا ہے نیوزیلینڈ کے ساتھ چار سو رنز پاکستان کھاتا ہے چار سو رنز چار سو رنز بنے ہونا بورٹ کے اوپر تو مخالف ٹیم سے ستہ رنز نہیں بنتے تو پھر کیا ہوتا ہے پھر فخر زمان کی انٹری ہوتی ہے اور پھر پھر وہ ہوتا ہے جو ورلڈ نے کبھی نہیں دیکھا اب دنیا کہتی ہے جی بابر is the best player فخر زمان is the best player پاکستان team is the best team اب پاکستان کی ٹیم کے سمی فائنل میں جانے کے چانسز بھی زندہ ہیں ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی ٹیم سمی فائنل میں چلی جائے اگر یہ انگلینڈ کو ہرا دیں اچھے مارجن سے تو یہ جا سکتے ہیں فائنل میں تو ثابت یہ ہوا کہ پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ they are outstanding team لیکن کرکٹ ایک ایسی کرول گیم ہے کہ اس میں پتہ نہیں چلتا کہ آدھے گھنٹے بعد آپ سٹار ہوتے ہیں اور آدھے گھنٹے پہلے آپ zero ہوتے ہیں تو پلیز do subscribe this channel and press the bell icon thank you very much thank you